ڈیئر ویورز سوشل فیکٹی ٹی وی آپ کے لیے لاتا ہے قیمتی معلومات کا خزانہ جسے آصل کرنے کے لیے آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز باروقت آپ کو موصول ہوسکے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن ترکی کی وزارت مذہبی امور جس کو ترکی میں صدارت امور دیانت کہتے ہیں اس کے سربراہ ڈاکٹر علی ایرباش نے خطبہ بیان کیا جس کا موضوع تھا صبر اور ارادہ یہ آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتاتا جلوں کہ ترکی کی ہر مسجد میں جمعے کا خطبہ صدارت امور دیانت کی طرف سے لکھ کر بھیجا جاتا ہے جو اسی طرح ہر مسجد میں بیان کیا جاتا ہے ڈاکٹر علی ایرباش نے خود بھی یہ خطبہ انکرہ کی ایک مسجد میں بیان کیا جس میں زنہ اور ہم جنس پرستی کے متعلق تقریر کی جو کہ ترکی کے سیکیلر حلقے کو سخت ناپسند گزری انکرہ بار کانسل اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا بار کانسل نے تو یہاں تک اعلان کیا کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر علی ایرباش کو کورٹ میں گھسی ٹھیں گے نہائیت ہی سخت اور نازیبہ زبان کا استعمال ڈاکٹر علی ایرباش کے خلاف کیا گیا اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر بھی یہ موضوع ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ٹویٹر پر اکسریت عوام نے ڈاکٹر علی ایرباش کی کھل کر حمایت کی ناظرین ڈاکٹر علی ایرباش نے اپنے ایک اس خطاب میں ترکی کی عوام سے اپیر کی تھی کہ آؤ سب مل کر اس جنا اور ہم جنس پرستی جیسی لانت کے خلاف جہاد کریں جو ہمارے معاشرے کو اور آنے والی نسلوں کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں ترک عوام نے ڈاکٹر علی ایرباش کی حمد افضائی کی وہیں پر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے بھی ڈاکٹر علی کی حمایت میں سامنے آ کر خطاب کیا رجب طیب ایردوان نے عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی میں مذہبی عالم کے خلاف ایسی مہم ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور ان لوگوں کے خلاف سب قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی انہوں نے مزید کا آگستہ دارت امور دیانت پر حملہ دراصل ریاست پر حملہ تصور کیا جائے گا ڈاکٹر علی ایرباش کے متعلق ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹر علی نے اپنی دی گئی ذمہ داریوں کے مطابق اپنے علم اور ایمان کے حساب سے صحیح بات کی ہے ناظرین ڈاکٹر علی ایرباش نے اپنے خطاب میں عوام کو خبردار کیا تھا کہ انسان غیر شرعی اور بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں جسے اسلامی لیٹریچر زنہ کا نام دیتا ہے اس سے ایچ آئی وی ایڈز جیسی موزی بیماریاں ہوتی ہیں معاشرہ تباہ ہوتا ہے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اور ہم سب کو آکھ مل کر اس دنیا کو ان برائیوں سے بچانا ہوگا اور اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا ناظرین پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تب ترکی کے اس وقت کے فیلڈ مارشل مصطفیٰ اتاترک موڈرن ترکی کے سربراہ بن گئے اور اسلامی خلافت کے نظام پر چلنے والے ترکی کو سیکیولر ترکی بنا ڈالا ملک سے اسلامی نظام شریعت ختم کر دیا گیا وزارت شریعہ ختم کر دی گئی مدارس بین کر دی گیا اسلامی کیلینڈر کی جگہ پہ گریگوریان کیلینڈر استعمال کرنے کا حکم دے دیا گیا عربی الفابیٹ کی جگہ لاتینی الفابیٹ مطارف کرائی گئی عربی زبان سیکھنے پر پابندی آئیت کر دی گئی مطلب یہ کہ ترکی کو مکمل طور پر سیکیولر ملک بنایا گیا مگر وقت بدلہ اور ترک عوام نے اس وقت سیکیولرزم کے نظام میں پہلی بار 1950 کے جنرل الیکشنز میں سیکیولرزم کے خلاف کوٹ دیا ترک عوام اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آنے کے لیے تڑپ رہی تھی اور یہ الیکشن بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئی اس کے بعد 1980 میں پہلی بار ترکی کی یونیورسٹیز میں فیمیل سٹوڈنٹس کی طرف سے اسکاف پہننا شروع کیا گیا مگر کمال اطا ترکی باقیات ابھی موجود تھی 1982 میں سرکاری حکم نامہ جاری ہوا کہ تمام سرکاری اداروں میں مارڈن ریس پہنا جائے گا اور لڑکیاں کسی قسم کا کوئی اسکاف وغیرہ نہیں پہنے گی اسی طرح اسکاف پہننا متنازہ اشیو بن گیا مگر ناظرین 1989 میں عدالت کے فیصلے کی روشنی میں اسکاف پہننے کو الوک کیا گیا پھر ایک وقت آیا جب ترکی کی حالیہ صدر رجب طیب اردوان دو ہزار تیز سے دو ہزار چودہ تک وزیر آزم کی عہدے پر رہے جس کے بعد ملک کے صدر کے طور پر فرائصر انجام دیتے آ رہے ہیں رجب طیب اردوان اسلام پسند نیک اور متقی ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت میں یقین رکھنے والے شخص ہیں انہوں نے اپنے دور امرانی میں کئی ایسے اقدام کیے ہیں جن سے ترک قوام کے دلوں میں دوبارہ دین کی محبت اور قربت پیدا ہوئی ہے طیب اردوان نے دو ہزار ایک میں جسٹس انڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ایک اے پی بنائی جس کا مقصد یقین یہی تھا کہ حکومت حاصل کر کے ملک میں اسلامی طرز حکومت قائم کی جائے طیب اردوان کی حکومت نے اسی اسلامے جو اقتماد کیے ان میں سرکاری اسپانسرشپ پر مذہبی سکول مدارس کھولے گئے تعلیمی نظام میں سے ڈاروینین تیوری آف ایولیوشن کو نکالا گیا الکوہل کی ایڈورٹائزمنٹ پر پابندی لگا دی گئی الکوہل پر بھاری ٹیکس لگایا گیا ریڈیو ٹیلیویجن سپریم کاؤنسل کے ذریعے قومی اور روحانی اقدار کو فروغ دیا جانے لگا ڈاکٹر علی ایرباش نے اس معاملے کے بعد ترجب طیب اردوان نے قوم سے خطاب میں یہ بھی کہا تھا کہ وزارت مذہبی امور پر حملہ دراصل دین پر حملہ ہے قوم اس معاملے میں ڈاکٹر علی کی بھرپور حمایت کریں اور جب ملک کی اتنی مقبول قیادت کی طرف سے ایسا بیان سامنے آئے تو قوم بھرپور ساتھ دیتی ہے عوام نے سوشل میڈیا پر صدا رہتے امور دیانت کا دفاع کرتے ہوئے پیغام دیا کہ اب سیکیولر نظام کی برائیوں والا ترکی نہیں رہا آج بدلہ ہوا ترکی ہے آج طیب اردوان کی ترکی ہے آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کو شیئر ضرور کریں